بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپرینٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور خوشکوار زندگی گزار رہے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویچول نیورسٹی کے میڈ ٹرم گینڈ کیوزز کی ڈیڈ شیٹ اور سلیبس وغیرہ جنورسٹی کی طرف سے انانونس کر دیا گیا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیڈ کیوز آخر کیوں تو میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں اس کی ڈیڈ شیٹ جو ویچول نیورسٹی کی ڈیڈ شیٹ آئی ہے بی ایسی ایس فرس سمسٹر کی آئی ہے یہ انگلیش ون ون کا گرینڈ کیوز ہے انہو تیس کو میتھ ون ون کا ہے تیس کو پاک تین سو ایک کا کتیس دسمبر کو ہے ان کی ایک دن ہے ایک دن میں ایک گرینڈ کیوز ہوگا اسی دن ایک دن کے لیے ہوگا اگلے دن وہ کلوز ہو جائے گا نیکس شروع ہو جائے گا جیس جیسے دیٹس دی ہوئی ہیں تو نئے سال کے شروع میں ایم جی ٹی ون ون کا جکم جنرلی کو ہے سی ایس ون ون کا دو جنرلی کو ہے آئی ایس ہل ٹو زیرو ون کا تین جنرلی کو ہے تو یہ ان کی ڈیڈ شیٹس ہے اور ان کے سلیبس بھی آئے ہوئے ہیں انگریش ون ون کے لیکچر نمبر 10 سے 22 تک ہیں اور میت کے لیکچر میت ون ون کا لیکچر نمبر 1 تو ٹوئنٹی تو ہیں پاک تھری زیرو ون کے لیکچر نمبر 1 تو ٹو فٹین ایم جی ٹی کے مارڈیول نمبر 1 تو نائن ہے سی ایس ون ون کا مارڈیول مارڈیول ون سے لے کے ایک سو ایٹ تک ہے اور آئی ای اس ہل کا لیکچر نمبر 1 سے ایٹ ہے تو سپورنٹس یہ ان کا سلیبس ہے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پیڑ کیوز آخر کیوں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ویچوڈ جنرسٹی کی طرف سے کوئی بھی کیوز آنانس کیا جاتا ہے چاہے وہ ریکلر کیوز جو کورس کے ہوتی ہیں یا گرینڈ کیوز وغیرہ جب یہ پچھلے سال بھی ہوئے تھے پچھلے سبسٹر میں کرونا وائرس پینڈائمک کی وجہ سے سٹوڈنٹس کی سیفٹی انشور کرنے کے لیے تو اس دفعہ بھی یہ گرینڈ کیوز ہو رہے ہیں میڈ ٹرم کی وجہ ہے جو ہم جنرسٹی میں دیتے ہیں ان کی وجہ ہے گھر میں آپ بیٹھ کر کریں گے ایک دن ایک کیوز کا ٹائم ہوگا جیسا کہ آپ ہمیں پہلے ڈیٹ شیٹ دکھا دیا تو سٹوڈنٹس جیسے ہی یہ پیڑ کیوز آنانس ہوتے ہیں تو جو پیڑ کیوز کروانے والے ہوتے ہیں ان کے والے نیارے ہو جاتے ہیں تو وہ ہر قسم کے جان سے دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھئی ہم آپ کو نائٹی پرسنٹ نمبر مارکس لے کے دیں گے آپ نے ہم سے کروانا ہے پوری گرنٹی دیں گے بھی آپ کے پورے نمبر آئیں گے تو یہ میں کہوں گا کہ یہ سرہ سر آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ ایک تو اپنا پیسے ضائع کر رہے ہیں دوسرا آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں آرڈیو پر فوکس کرنا ہے آپ نے میڈے ویڈیو پر فوکس نہیں کرنا وہ میں نے جو پہلے ویڈیوز دین تھیں آپ کو ان کی تھامنیلز وہ میں نے لگائی ہوئی ہیں وہ اگر آپ وہ بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لکس میں سکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپ ایک ہے کہ پیڈ کیوز آخر کیوں تو سٹوڈنٹس جیسے بھی جیسے ہی جیسے ہی جنسٹی کی طرف سے کوئی بھی کیوز وغیرہ ناؤنس کی جاتے ہیں سٹوڈنٹس کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لئے تو سٹوڈنٹس آپ نے پیڈ کیوز ہرگز نہیں کروانے کیونکہ پیڈ کیوز سراسر دھوکا ہے سمجھو آپ اپنے آپ سے بہیمانی کر رہے ہیں آپ پڑھنا ہی نہیں چاہتے سٹوڈنٹس آپ نے پیڈ کیوز کی طرف ہرگز نہیں جانا وہ سراسر پیسے کا زیاہ ہے اور نقصان ہے تو آپ نے سارے کیوز خود کرنے اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ ویٹس ایپ جتنے بھی گروپس ہیں وہ جوائن کر لیں ان سے آپ کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے ایک تو وہاں پہ آنسر آ جاتے ہیں اور کافی سارے سٹوڈنٹس جو دوسروں کو کرواتے بھی ہیلپ بھی کرتے ہیں آپ خود کریں گے آپ کے پندرہ مارکس بھی آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں وہ آپ کے لئے بہت ہیں بے بالکل جو بے ایمانی سے تیس نمبر لیو میں پیسے دے کے ان سے کافی سو درجے بہتر ہیں کیونکہ جب آپ فائنل میں جائیں گے یونیورسٹی میں پیپر دینے تو وہ جو پیڑ کیوز والے بندے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے وہاں پہ جو آپ ہوں گے اور آپ کا نالیج ہوگا اور آپ کا پی سی ہوگا جہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا سارا اپنا نالیج ادھر لکھنا ہوگا سارا بیان کرنا ہوگا تو سٹوڈنٹس وہ آپ نے سارے خود کرنے کیوز آپ نے پیڑ کیوز کی طرف ہرگیز نہیں جانا اور میرا مشورہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دیں آپ دو دو تین تین لیکسے بھی روزانہ کریں تو سانے سے کورس کور ہو جاتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو تو آپ نے خود کرنے ہے اور کسی پیڑ کیوز والے کے جھانسے میں نہیں آنا وہ آپ سے پانچ سو روپیا بھی لے لیں گے اور آپ کے نمبر بھی آ جائیں گے لیکن وہ آگے آپ کے لئے کچھ فائدہ مند بھی نہیں ہوں گے جب آپ کیوز خود کریں گے آپ بھی نالیج گین کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے کیا کیا چیز آ سکتی ہے اور اسی حصہ سے آپ اپنے آپ کو فائنل کے لئے بھی پرپیئر کر سکیں گے تو آپ نے گرینڈ کیوز خود کرنے کسی کو پیسے نہیں دینے گروپس جوائن کریں وہاں سے سٹوڈنٹس ہیلپ لیں کوئی پاسٹ پیپر پڑھیں ہینڈاؤٹس پڑھیں پی پی ٹی سلائٹس ہاں پی پی ٹی سلائٹس لازمی کریں جو بھی ویڈیو ایل ایم ایس میں دی ہوئی ہیں یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو دی تھی آپ کو یہ کیسے ڈاؤن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کی تھامنیل میں نے آپ کو سامنے دکھا دیا ہے یہ ڈسکریشن میں اس کا لینگ ہوگا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے دوسری سائنمنٹس بغیرہ سار چیز دیکھتا ہوں آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے جو جو اس کے مطابق میں اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں تو آپ نے ایم ایس ایم ایس سلویس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے تو سیڈنٹس آیت کے لیے تنا ہی مجھے اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ فی امالیلہ